تمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پریاز سنگھ سومنشی پاکستان کے پاس صرف ایک چیز بچی ہے جس پر وہ اترا سکتا ہے اور وہ ہے ایٹم بم لیکن اس ایٹم بم پر بھی ایسی خبر آ گئی ہے کہ پاکستان کی ساسے تھمنے لگی پاکستان کے پاس نئے ایٹم بم بنانے کے پیسے نہیں بچے اور پرانے ایٹم بم جنگ کھا چکے ہیں ایسا ہم نہیں کہہ رہے خود پاکستانی ایکسپورٹس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ لگتا تھا کہ وہ دنیا کو اپنے ایٹم بم دکھا دکھا کر خالی خزانہ یوں ہی برتا رہے گا لیکن اب نہ بم بچے نہ پیسے پاکستان کی ایٹمی ہکڑی کیسے ہوا ہو گئی اور کرش کے لیے پاکستانی خود کو چانٹے مارنے پر کیوں اتر آئے ہیں سب کچھ دیکھیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں ایٹم بم کی گنتی کیوں شروع ہو گئی کہ ہمیں پیسے دیں ہمیں ہمیں آپ پیسے دیں جی نہیں تو ہمارے پاس ایٹم بم ہے پاکستان تو کہتا ہی ہمارا صرف اور صرف نیوکلر پروگرام is for india specifically پاکستان میں کٹورے زیادہ یا ایٹم بم ایک طرف ہم نیوکلر پاور اپنے آپ کو بنانا بنوانا چاہتے ہیں دنیا سے دوسری طرف سے ہم بھیک مانگنے کے لیے ہر جگہ تیار ہیں ہمارے پاس جی ایٹم بم ہے اور ہم وہ چلا دیں گے ہم تو اسی طرح کی بات جو ہے وہ کبھی ہم نے بھارت کی طرف سے نہیں سنی گی عید کے دن عمران سے گڑ بڑ پاکستانی سنصد میں کسے پڑا تھپڑ عید کے دن انہیں ماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی نہ ہی خان صاحب کو یہ اجازت دی گئی ہندو آج ہمیں بیٹھ کر سود کے بارے میں اللہ کا حکم سنا رہا ہے میں اپنے آپ کو علامتی تپڑ مارتا ہوں یہ راہ تپڑ ایک ہاتھ میں کٹورہ اور دوسرے ہاتھ میں ایٹم بم یہ ورڈ فیمس ڈائلوگ دینے والے شہباز شریف کے لیے بہت بری خبر ہے پاکستان کے ایٹم بموں کی پوری گنتی ہو گئی ہے سویڈن کی ایک ایجنسی کے مطابق پچھلے ایک سال میں پاکستان نے ایک بھی نیا ایٹم بم نہیں بنایا دوہزار تیس میں پاکستان کے پاس ایک سو ستر ایٹومک ہتھیار تھے اور دوہزار چوبیس میں بھی پاکستان کے پاس ایک سو ستر ایٹومک ہتھیار ہی ہیں جبکہ بھارت کے پاس دوہزار تیس میں ایک سو چونسٹ پرمانو ہتھیار تھے دوہزار چوبیس میں یہ بڑھ کر ایک سو پہتر ہو گئے یعنی پاکستان سے دو زیادہ عمومن پاکستان جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے نیوکلر ویپنز زیادہ ہیں لیکن دونوں پاکستان اور بھارت کے پاس جو سٹورڈ وار ہیڈز ہیں وہ اب انڈیا سبکت لے گیا ہے انڈیا آگے چلا گیا مجھے ایسے لگتا ہے کہ نریندرہ موڈی صاحب کی حکومت کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئے گئے پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس سفیشنٹ رسورسز نہیں ہیں پیسہ نہیں ہیں گو کہ when it comes to the military capability when it comes to the nuclear program when it comes to the missile program پاکستان انڈیا کے مقابلے میں compromise بالکل نہیں کرتا پاکستان تو کہتا ہی ہمارا صرف اور صرف nuclear program is for انڈیا سپیسیفکل بھارت کبھی اس طرح کی ایٹومک خوڑ میں نہیں پڑا نہ ہی ہتھیاروں کی گنتی میں بھارت نے کبھی یہ بھی ظاہر نہیں کیا کہ اس کے ایٹومک ہتھیار کسی خاص دیش کے لیے ہیں لیکن پاکستان آئے دن اپنے ارمانوں کا کھولے عام اظہار کرتا رہتا ہے اسی لیے سویڈیش ایجنسی کی یہ ریپورٹ اس کے لیے بہت مائنے رکھتی ہے پاکستان does not have a no first use policy and i'll repeat that for emphasis پاکستان does not have a no first use policy the indian gung-ho leadership may like to think about it there should never ever be a doubt in anyone's mind friend or foe that پاکستان's operationally ready nuclear capability enables every pakistani leader the liberty the dignity and the courage to look straight into the indian eye and never blink لوگ سبح چناؤں کے نتیجوں کے ٹھیک پہلے بھارت کے نام پر ایٹومک گیدر بھب کی جاری کرنے والا یہ شخص پاکستان کی نیوکلئر کمانڈ کا صلاحکار ہے نام ہے خالد احمد کدوئی اب کدوئی اور اس کے آکاؤں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی ہے کہ پاکستان کے ایٹومک ہتھیاروں کی گنتی بھارت سے کم ہو گئی بار بار پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلئر ایسٹس ہیں ہمارے پاس جی آٹم بوم ہیں اور ہم وہ چلا دیں گے ہم نے وہ کوئی رکھنے کے لیے نہیں رکھا ہوا ہم نے کوئی اس کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے تو اسی طرح کی بات جو ہے وہ کبھی ہم نے بھارت کی طرف سے نہیں سنی کہ وہ کہنی ہم آٹم بوم چلا دیں گے دھمکیاں ہماری طرف صحیح جاتی ہیں کبھی پاپاو کے بم کبھی کچھ کبھی کچھ خالی برتن شور زیادہ مچاتا ہے تو یہ تو خیر مدی بھی نہیں مدر نہیں بتایا تھا جو خالی برتن ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ شور زیادہ مچاتا ہے وہ ہر وہ بولتے رہتے ہیں یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ویسا ہو گیا تو ہمارا حال وہی ہے اس لیے کہ ہمارے پاس ظاہرے کے آئیم ایف کا پیسہ لیتے ہیں کبھی ورلڈ کا ایک بیان دوہزار تیئیس میں لیگ ہوا تھا جس میں باجوا نے کہا تھا کہ ان کی فوج کے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے بندوقوں میں گولیاں نہیں ہیں توپ کے گولے نہیں ہیں اس لیے بھارت سے دوستی کر لینی چاہیے لیکن آج پاکستان اس بات پر فکر مند ہے کہ اس کے ایٹومک ہتھیار بھارت سے کم کیسے ہو گئے بھٹو صاحب کا نارا ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے پاکستان اس وقت ایٹم بم بنا چکا ہے اور ایکسپریمنٹ بھی ہو چکے ہیں کئی لوگوں کو دھمکیاں بھی ہم دیتے رہتے اٹھتے بڑھتے لیکن اس کے بعد پاکستان کو کچھ حاصل ہوا کیا واقعی میں پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ آپ کوئی ہماری طرف نہیں دیکھ پائے گا ایٹم بم کی وجہ سے بلکل نہیں جی دیکھئے ایٹم بم سے سیکیورٹی نہیں آتی آپ ایک جھمپڑی میں رہ رہے ہیں آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہے اور آپ نے ایک کلشنک آف رکھی ہوئی ہے تو آپ کی عزت کون کرے گا آپ پہلے جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں وہ پوری کریں تو پھر آپ کو عزت ملے گی آپ ہاتھ میں ایک بندوق پکڑ لیتے ہیں اور پیسے آپ ادھار لے کے لوگوں سے کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی عزت کون کرے گا یعنی ایک ہاتھ میں آپ نے کٹورا پکڑا ہوا یار اس میں کوئی خیرات ڈال دو اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے ایٹم بم پکڑا ہوا ہے تو اس ایٹم بم کی کیا حیثیت آپ کو تو الٹا ایٹم بم کی حفاظت کے لیے آپ آپ کے لیے مسئلہ بنا ہوئے جی اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے اور اس پہ آپ پیسے خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں اور کھانے کو آپ کے پاس ہے نہیں باجوا کے بعد پاکستان میں نئے آرمی چیف آسیم منیر آگئے لیکن پاکستان کے حالات تب سے اور بھی بدتر ہو چکے ہیں آئی ایم ایف اور ورڈ بینک دو ہی ایسی جگہیں بچی ہیں جہاں سے پاکستان کو خیرات ملنے کی کچھ امید بچی ہے اور پاکستان کے پی ایم سے لے کر آرمی چیف تک ان دونوں کے در پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اگر لوگوں کو اس کا آپ کی اس طاقت کا اتنا ڈر ہو اور آپ اس وجہ سے یہ بنائیں کہ آپ سے سب ڈریں دنیا میں تو پھر تو سب کو ڈر کے ہی کرزہ دے دینا چاہیے اور کچھ کو لے کے پھرنا ہی نہیں چاہیے آپ کو تو ایک بڑک لگانی چاہیے تو لوگ پیسے کی وہ کر دیں کہ بھائی یہ تو نیوکلئر پاور ہیں کیا کریں مجبوری ہے لیکن اس سے تو الٹ ہو رہا نا یعنی یہ ہماری شاید ایک اپنا وہ کیا کہتے ہیں یونیک ہے کہ ہم نیوکلئر پاور بھی ہیں اور ہم کشکول لے کے دنیا میں پھرتے ہیں ہم دونوں چیزیں کر سکتے ہیں اور دونوں میں ہم کمال ہیں کہ ایک طرف ہم نیوکلئر پاور اپنے آپ کو بنانا بنوانا چاہتے ہیں دنیا سے دوسری طرف سے ہم بھیق مانگنے کے لیے ہر جگہ تیار ہیں کشکول مارے پاس اس نیوکلئر پاور سے کون ڈرتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی ہندوستان تو ڈرتا نہیں ہے اگر سویڈش ایجنسی کی ریپورٹ کو صحیح بھی مان لے تو بھی ایک سو ستر ایٹم بم لے کر پاکستان کو کرز کے لیے گڑ گڑانا ہی پڑ رہا ہے اور اس کرز کا بیاس چکانے کے لیے بھی پاکستان کرز لے رہا ہے پاکستان اپنے بجٹ کا پچپن فیصدی بیاز ادائیگی میں خرچ کر رہا ہے اسی وجہ سے پاکستان پر دیوالیا ہونے کا خطرہ اور بڑھ گیا ہے دلچاسپ بات یہ ہے کہ پاکستان گھوشت طور پر اسلامی ملک ہے اور شریعہ کے مطابق بیاج کا لین دین حرام ہے لیکن پاکستان کو یہ بات ایک الپ سنکھک ہندو سانسط سمجھا رہا ہے ہم سود تو لے رہے ہیں سود پر دوسرے لوگوں سے دنیا سے پیسے لے رہے ہیں آپ احران ہوں گے کہ وفاق سود پر سوبوں کو پیسے دے رہا ہے سر جب قرآن شریف کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام آئے اللہ تعالیٰ سے جنگ گئے مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے تو مجھے بتائیں ہمارا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی کو کرز اور بیاج کے بارے میں شریعہ کی ہدایتوں کا نہیں پتا لیکن ایک الپ سنکھک ہندو سانسط کی نصیحت سے پاکستان میں اتنی تلملاہٹ ہو گئی کہ سنسط میں خود کو ہی تھپڑ مارنے کا تماشا شروع ہو گیا جو انہوں نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے سود کے بارے میں قرآنی آیات سنائی ہے اللہ کا حکم سنایا ہے میرے خیال سے ایک ہندو کی زبان سے اور ہماری کان میں آتے ہوئے میرا تو جگر میں آگ لگی ایک ہندو آج ہمیں بیٹھ کر سود کے بارے میں اللہ کا حکم سنا رہا ہے تو اس ہندو کے کہنے پر میں اپنے آپ کو ایک مسلمان ہوتے ہوئے سینٹ جیسے ادارے کا میمبر ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو علامتی تپڑ مارتا ہوں یہ راہ تپڑ یہ میرے موہ پہ تپڑ ہے اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے ایک ہندو آج ہمیں اللہ کا حکم سنا رہا ہے برائے مہربانی اللہ کے اس نافرمانی سے نکلنے کی کم از کم کوشش کرے کم از کم اپنے ذہن میں لائے کہ اس عذاب سے نکلے کرز اور بیاز کے معاملے میں اسلامی نیم ماننے یا لاغو کروانے کی تو پاکستان کی حیثیت نہیں لیکن مزے کی بات دیکھئے پاکستان کے پور پی ایم اور ان کی پتنی بشرا کو اسی بناہ پر سات سات سال کی جیل کی سزا سنا دی گئی ہے کہ ان کی شادی غیر اسلامی تھی عمران خان پر دو سو سے زیادہ کیس درج ہیں اور ایک کیس میں زمانت مل بھی جاتی ہے تو باقی مقدموں کے چلتے وہ سال بھر سے جیل میں ہی بند ہیں کہا جا رہا ہے کہ انہیں عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی گئی آج خوش قسمتی سے میرے والد شاہ مہود قریشی صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی جب ہماری ملاقات ہوئی ان سے تو ہمیں معلوم ہوا کہ عید کے دن انہیں نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی نہ ہی خان صاحب کو یہ اجازت دی گئی انہوں نے اجازت ضرور مانگی تھی جیل حکام سے ترخواست بھی کی تھی کہ انہیں یہ حق ادا کرنے دیا جائے مگر جیل حکام نے اسے مناسب نہیں سمجھا اور کل کا عید کا دن جو تھا ان دونوں نے اپنے سیلز میں اکیلے گزارا ایک معمولی دن کی طرح آج ہم یہ چھوٹی سی قربانی اپنی آزادی کی اپنی خوشیوں کی دے رہے ہیں اپنے ملک کو سوارنے کے لیے ویسے عمران خان ہو یا نواز شریف یا ان کے بھائی شہباز پاکستان کی ستہ میں جو بھی آیا اس نے بھارت سے دشمنی بڑھانے کڑواہٹ بڑھانے اور آپسی رشتوں کا بھوش برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی بھارت کے ماملے میں ان سبھی نے ساجہداری اور بھروسے کی بجائے ایٹم بم کو ہی توجہ دی ایک بھئی دن نہیں ہے کسی نے بھارت کے لیے یہ اینڈیا کا Ach veدت ہے یہ اپنے پروشیب زید ہے پاکستان میں تو اسی بپاد پر جاتی ہے اندیا سے بات نہیں کر ستے اصلا بات نہیں کر ستے اس سے بات نہیں کر ستے پھر آپ کہتے کہ انصاف نہیں ہے پاکستان میں اندیا سے بڑابر کیوں نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے کیا فاتے کر رہے ہیں کس دنیا میں رہے ہیں وہ تو کھتے ہیں بھنای۔ یہ менڈ اور ہے کہ ہم اللہوں نے سکتے ہیں ایسی کسی نیتی کو نہیں مانتا بلکہ پاکستان میں تو ہوڑ لگی رہتی ہے کہ بھارت کو ایٹمی دھمکیاں دینے میں اول کون آتا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایٹم بوم نہ ہوتا تو ہمیں تو بھارت کھا گیا ہوتا ہم اسی وجہ سے بچے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے 47-48 میں ہمارے پاس ایٹم بوم نہیں تھا ٹھیک ہے انڈیا ہم سے بڑی ایک ملٹری پاور اس وقت تھی ہم نے کشمیر میں جہادی بھیج دیئے اور اپنے افسر بھی بھیجے تو 47-48 میں پنگا ہم نے لیا ہم نے اپنے تعلقات خراب کر لیے ہمسائے موالک کے ساتھ تو آج ہم کہیں زیادہ انسیکیور ہیں اور وہ ایٹم بوم جو ہے جو پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا ہے اب تو میرے خیال اس کو زنگ بھی لگ گیا ہوگا آپ اس طرح کی نارے پھر لگائیں گے ایٹم بوم ہمارے پاس ہے یہ ایک طرح سے بڑے ایک گھٹیا طریقے سے دنیا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں ہمیں آپ پیسے دیں جی نہیں تو ہمارے پاس ایٹم بوم ہے ایٹم بوم کی دھمکیاں اور بھارت کے پرتی نفرت پاکستانی فوج اور نیتاؤں کی اب تک سب سے بڑی طاقت رہی ہے لیکن عام پاکستانی اب ان چالوں کو خارج کرنے لگے ہیں کیونکہ بھارت کی ترقی ان کے ذہنوں میں بھی خواہشیں جگانے لگی ہیں اسی لیے فوج اور کٹرپنتھیوں کی دھمکیوں کے اُلٹ عام پاکستانی کی زبان پر بھارت اور پردھان منتری موڈی چڑھ چکے ہیں جورجی اور میلینی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں آتی ہیں تو موڈی صاحب کے ساتھ سیلفی موڈی صاحب جو ہے اٹلی میں جاتے ہیں تب بھی ان کے ساتھ سیلفی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جس لیڈر کی پاور بہت زیادہ ہوتے ہیں جنہیں لوگ پسند کرتے ہیں تو ان کے ساتھ سیلفی تو بنتی ہے دیکھو انہیں جہاں جہاں پہ وہ سیلفی پلوٹ کی ہے کتنے اچھے کومیٹر ہمارے ہوگئے ہیں ان دیکھو انہیں خود دیکھے اور موڈی جی کتنے ہس رہے ہیں ہوں بھی کتنی ہس رہے ہیں بڑا ایک سٹرونگ بونڈ دیکھ رہے ہیں انڈیا بھی بہت سٹرونگ کنٹری ہے اور اٹلی بھی بہت سٹرونگ کنٹری ہے وہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہت زیادہ سٹرونگ کریں اور وہ یہی کرنے کی کوشش کرے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا جب موڈی جی آئے تھے ٹھیک ہے جو انہوں نے پہلے اپنے دو ٹرنیوار میں اپنی انڈینز کے ساتھ جو جو باتیں کی تھی ان کو کیا انہوں نے کیا ہے پورا کیا ہے یہ تو افیکٹ ہے انہوں نے اپنی انڈینز کو بولا تھے کہ میں آپ کو ففت لارجسٹ ایکانومی بنا دوں گا بنایا ٹھیک ہے اب وہ تھر ٹائم آیا ہے تو انہوں نے بولا ہے کہ میں اپنی انڈینز کو تیسری بڑی ایکانومی بنا دوں گا اور ان کو یقین ہے اپنے بہارتیوں کو تو اس لیے انہیں جی سیون میں بلائے روک کو میں بتاتی ہوں ان کو بتا ہے کہ جو ہمارے لیڈر بات کرتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے اور انہی کی اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے باقی کنٹریز کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جو موڈی کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو میسٹ کریں یہ تو وہ بات یاد آگی موڈی ہے تو ممکن ہے